ہم سعودی عرب میں ان توفانی بارشوں کا ذکر کرتے ہیں جو حالیہ دنوں میں دیکھنے کو ملی لیکن اسے پہلے وائٹی اردو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمیں دبائیے گا ناظرین مکہ مکرمہ میں حالیہ توفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا تھا جس نے جدہ میں تیرہ سال قبل ہونے والی خوفناک بارشگار ریکارڈ توڑ دیا مکہ مکرمہ میں ہنگامی حالت کا اعلان ہوا سیاحتی مقام طائف کو مکہ مکرمہ سے ملانے والی عام ترین شہرہ کو فوری طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور مزید بارشوں کی پیشن کوئی بھی ہو چکی جدہ میں ہونے والی توفانی بارش اس قدر شدید تھی کہ دوہزار نو میں یہاں ہونے والی خوفناک بارش کا بھی ریکارڈ پوڑ گیا جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں بھی توفانی بارش کی زد میں رہا جس کے باعث ہنگامی حالات کا اعلان کرنا پڑا سعودی سیول ڈیفنس نے بھی شدید موسمی حالات کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں رہائشوں کو ضروری حفاظتی رہنما خطوط پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ساتھ ہی انہیں بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث آنے والی پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہیں سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعیرات سے ہفتے کے روز تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے اس دوران بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کے امکانات نظر آ رہے ہیں جہاں پہلے گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی اور اس کے بعد جالہ باری کا بھی امکان زہر کیا گیا ہے ناظرین اسی طرح مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جدہ اور تبوک کے متعدد علاقوں میں بارش سے سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ہائل حدود شمالیہ الجوف اور الشرقیہ ریجنوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے ناظرین یہاں پر ایک سوال ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ کیا طوفانی بارشیں برسنا اللہ تعالی کا عذاب ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات مبارکہ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضی قدرتی آفتوں کا سبب بنتی ہے نہ کہ عذاب کیونکہ اگر عذاب آئیں تو ایک زندہ سر بھی نہ رہنے پائیں ایک مشہور حدیث جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں پھر موسیٰ نے پوچھا کہ جب یا اللہ تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں بارش اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے بارش کے پانی سے انسان چرند پرند اور زمین پر بسنے والے سینکڑوں کی تعداد میں حیوانات زندگی باتیں ہیں قرآن مجید میں جاب جاب بارش کو اللہ تعالی کی اپنی بندوں پر نعمت اور رحمت قرار دیا گیا ہے ان دو آیات سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے پہلی آیت البقرہ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ چھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو نمبر دو سورہ العراف اور وہی اللہ ہے جو اپنے رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہے یہاں تک کہ جب وہ بوجھ بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف انکالے جاتے ہیں پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کر لو ناظرین ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ بارش رحمت خداوندی ہے لہٰذا اسے عام حالات میں انسانوں کے حق میں آفت یا عذابِ الٰہی کہنا درست نہیں ہے البتہ بعض اوقات ابتراہ و امتحان کے پیش نظر کچھ لوگوں کو ان بارشوں سے عذیت اور نقصان کا سامنا ہوتا ہے جیسے فصلوں کا تباہ ہو جانا کچھے گھروں کا گر جانا وغیرہ لیکن اس نقصان و عذیت کا بنیادی مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں خانے کو یا بد کو آزمانہ ہے ناظرین اسے پہلے سعودی عرب میں توفانی بارش اور سیلاب سے چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی کاریں بہ گئی تھی اور بجلی منقطع اور عوام میں افراد تفریم اچ گئی تھی سیلاب میں بہ جانے والی کار جس میں چار بچے اپنے باپ کے نگاہوں کے سامنے اپنی جان دے بیٹھے تھے پتہ ہے اس والد نے اس حالت میں کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی عذاب نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے قرآن میں ہم سے پہلے آنے والی قوموں کی قصے بیان کیے ہیں تاکہ ان قصوں سے ہم سبق حاصل کریں یہ تو ہم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طفیل اور صدقے ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں البتہ یہ بات ملہوز خاتے رکھنی چاہیے کہ بارش و برفباری کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے جہاں عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کا ابتلاو آزمائش مقصود ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے لیے ایک طرح کی تنبیہ بھی ہے لیکن یہ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے اسے عمومی قانون کے طور پر سب انسانوں کے لیے عذابِ الٰہی یا آفت سمجھنا درست نہیں زلزلہ سیلاب طوفان آتش وشہ جیسے قدرتی آفات ایسے زمینی حقائق ہیں جس سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مکمل صدباب ممکن ہے مگر اس کی شدت اور نقصانات میں کمی انسانی منصوبہ بندی میں ممکن ہے اور درجن ممالک نے اپنے اپنی عوام کو اس قسم کی آفات سے بچانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ نہ صرف قابل تعریف بلکہ قابل تقلید بھی ہیں قدرتی آفات کے نزول سے ایک بات تو ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے ناراض ہے مسلمان کہلانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ابھی کچھ دنوں سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور چونکہ سعودی عرب ایک بنجر زمین اور سہرا ہے اس لئے وہاں پہ پہلے بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے حکومت نے وہاں پر سیوری سسٹم کو بھی لانچ نہیں کیا اور پانی جب بھی آتا ہے تو سڑکوں گلیوں چوراؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سیوریچ کا کوئی پروپر نظام وہاں پر نہیں ہے لیکن ابھی حالی دنوں میں اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی جس میں تیز ہوائیں اور طوفان سعودی عرب کا روح کرتے ہیں اور اتنا تیز ہوتا ہے وہ طوفان کے لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو چیزیں اس کی زد میں آتی ہیں اس کو بھی ساتھ لے کر گھنسیٹ رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کی اوپر تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب پر اسلامی اقدار کو پیچھے چھوڑنے اور موڈرنیزیشن کی طرف جانے کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے اور اس سے ان کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرے مطابق اس سے تمام مسلمانوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف ایک مخصوص ملک کو کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے عامال ہی کا نتیجہ ہے ہمارے عامال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحم و کرم نازل فرمائے ورنہ جیسے ہمارے عامال ہیں اگر اس طرح کا عذاب آنے لگ گیا تو یقین کیجئے کہ یہ عذاب کسی سے بھی برداشت نہیں ہونے والا ہے اور تمام تر لوگ اس کی زد میں آگر حلاق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہر طرح کی آفت اور مشکلوں